اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سورت کوسر بھی مکی ہے اور تین آیتیں ہیں نزول میں پندرہ ہیں اور ترتیب میں ایک سو آٹھ ہے ہاں سورت ماؤن نزول میں سترہ تھی نا اور ترتیب میں ایک سو ساتھ تھی سورت کوسر کے اندر بھی تین مسائلیں پہلی آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے دوسری آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے اور تیسری آیت میں حضرت کے دشمنوں کا انجام ہے اس سورت تقسیم ہوئے انہا تو انا کل کوسر بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کسیر اور بخاری میں ہے ال کوسر نہرن فی الجنہ یہ جنت میں ایک نہر ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کوسر پر اتنے برطن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لئے کا عدد نجوم سما جیسے آسمان میں ستارے بے شمار ہیں اتنے آپ خورے رکھے ہوئے ہیں ساری عمد کو پھلاوں نواز اور فرمایا کہ میرے کوسر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور جس نے ایک دفعہ پیا پھر کبھی پیاس نہیں لے گئی اور آپ نے فرمایا کہ کوسر مجھے یہی سے نظر آ رہا ہے اللہ نے دکھا دیا میراج سے واپسی پر آپ نے فرمایا کہ میں نے ام سلیم کو دیکھا کہ حضر کوسر پر بیٹھ کر وضو کر رہی کیونکہ اس کا بچہ مرہ تھا اور خاون کو تسلی دی تھی تو اللہ نے اس جلتی کی تسلی کرائی الکوسر یہ کسرت سے ہیں یعنی آپ کا علم بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے آپ کے موجزات بھی سب نبیوں سے زیادہ ہے آپ کی امت بھی سب سے زیادہ ہے آپ کے مرتبے اور مقالات بھی سب سے زیادہ ہے آپ کا عجر و ثواب بھی سارے کائنات سے زیادہ ہے ساری امت جو قیامت تک عامال کر رہی ہے سب حضرت کے نام عامال میں لکھے جا رہا ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے حدیث میں ہے بخاری کتاب الحوز میں ہے جلدسانی میں مسلم میں بھی ہے کہ میں حوز کوسر سے کچھ لوگوں کو روکوں گا وضو اور نماز کے آثار سے دکھائی دیں گے کہ وہ میرے امت یہ لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے انہوں نے بیداد کیے تو میں ان کو حوز کوسر سے بھی اٹھاؤں گا شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کہتے ہیں کہ حوز کوسر حقیقت میں آپ کی سنت متشکل ہو جائے گی اس لئے اہل سنت رہیں گے اور اہل بیدت وہاں سے نکال دیے جائیں گے دنیا کے تمام آمال کی اخربی شکل ہے نماز ستون کی طرح ہے اصولات ایماد الدین زکاة پل کی طرح ہے از زکاة و قنطرت الاسلام اور خزانے کی شکل میں ہے اور روزہ ڈھال کی شکل میں ہے اصوم جنہ فجر کی نماز ابن ماجوہ خوبصورت نوجوان کے شکل میں قبر میں آئے گی اور اس آپ کتاب میں اس کی بدد کرے گی تو آپ کی سنت ترک کرنے والے اور اس کے مقابلے میں بیدات نکالنے والوں کو حوز کوسر سے منع کیا جائے گا کیونکہ دنیا کے اندر انہوں نے سنت درود کے بجائے اپنا درود بنایا سنت دعاوں میں اپنے کلمات ڈالے اپنی طرف سے مردے کے رسوم تیجے چیلم برسیاں شروع کر دی اپنی طرف سے درگاؤں کو آجہ تروا مشکل کو شاہ بنایا اسلامی عقائد توحید کو پارا پارا کیا ہر کے امروز نبی ند اثر قدرت عوست غالبہ است کے فرداش نبی ند دیدار آج جب انہوں نے اسلام کا تہوبالہ کیا ہے کل وہ اسلام کے پھل کیسے پائیں گے اس لئے آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں بیدتیوں کو حوز کو سر سے ہٹاؤں اِنَّا تَيْنَا كَلْكَوْسَرْ بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کثیر حوز کو سر فَسُلِّلِ رَبِّكَوْنْحَرْ پس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لئے اور قربانی فرمائیں نماز سے مراد ہے بدنی عبادات اور قربانی سے مراد ہے مالی عبادات یعنی جان اور مال دونوں اللہ کے لئے خاص کریں وہ ہو گیا پیغمبر کا مقام اور یہ ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام کہ جب تک دنیا میں رہیں گے نمازیں پڑھیں اور قربانی عدے اِنَّا شَانِيَكَوْا لَبْتَرْ اور بے شب آپ کا دشمن بدخواہ وہیں دمکٹا ہوگا یہ پیغمبر کے دشمنوں کا انجاب شانِ شینوں کے معنی آتے ہیں عیب ڈالا جیسے زانِ زینوں کے معنی ہے خوبصورت کرنا زین اور شین مقابلے کے ہیں شان دشمن کو کہتے ہیں بدخواہ کو جو انتظار میں ہو کہ آپ کا نقصان ہو جائے مشرقین نے اصل میں تانہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی ہے تو زندہ رہی زینب امی کلسوم رقیہ فاطمہ لیکن بیٹے عبداللہ قاسم طاہر متوہر یا یہ دونوں کے نام ہیں یہ مکم و کررمہ میں خدیث القبراء کے بطن سے ہوئے ہیں اور چھوٹے مر گئے ہیں تو مشرقین نے تانہ دیا کہ یہ دین اس شخص تک ہے یہ گیا دین گیا آپ کو بمقتضاء بشریت تب ہی ملال ہوا اس پر اللہ نے تسلی دی کہ حضرت ہم نے تو آپ کو مالا مال کیا ہے بیٹا کیا چیزیں سارے جہان کے بیٹے اور سب آپ پر قربان ہوں گے آپ کے نام پر پندرہ سو سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اپنے بیٹوں کو کٹوائیں گے قربان کریں گے اور آپ تو نماز اور عبادات میں کوشش فرمائیں یہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں اور بدخواہی کردیں یہ دشمن افتر ہوں گے دم کٹے ہوں گے جن کا نام لے وہ کوئی نہیں چنانچہ دنیا میں کافر تو ہیں لیکن ابو جہل یا عطبہ اور ولید کا ماننے والا کوئی نہیں وہ افتر ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سورت کوسر بھی مکی ہے اور تین آیتیں ہیں نزول میں پندرہ ہیں اور ترتیب میں ایک سکو آٹھ ہیں ہاں سورت ماؤن نزول میں ست رہتی نا وہ ترتیب میں ایک سو ساتھ تھی سورت کوسر کے اندر بھی تین مسائلیں پہلی آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے دوسری آیت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہے اور تیسری آیت میں حضرت کے دشمنوں کا انجام ہے اس سورت تقسیم ہوگا اِنَّا آتَوِنَا کَلْقَوْسَرْ بے شک ہم نے دے دی آپ کو خیر کسیر اور بخاری میں ہے الْقَوْسَرْ نَحْرٌ فِي الْجَنَّةِ یہ جنت میں ایک نہر ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے حوضی کوسر پر اتنے برطن رکھے ہوئے ہیں پانی پلانے کے لیے کا عدد نجوم سما جیسے آسمان میں ستارے بے شمار ہیں موسیقی